نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے اوپر یہ بات لازم کر لی ہے کہ جو چیز بھی حد سے آگے نکلے گی اللہ اس کو زمین پہ گرا دے گا آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت سے لوگ ہر وقت میں 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 کرتے کرتے تکبر سے دماغ خراب ہونے لگتا ہے اللہ کی قدرت حرکت میں آتی اور اللہ ایک ہی دفعہ میں نیچے پٹکتے ہیں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تکبر میری چادر ہے جو مجھ سے اس چادر میں شرکت کی اور علجنے کی کوشش کرے گا میں اس کو رسوہ کر دوں گا یہی سو فیصد یہ معاملہ اللہ نے یہودیوں کے ساتھ کیا ہے یہ لادلی قوم تھی اللہ نے ان میں بہت سارے پیغمبر بھیجے موسیٰ کلیم اللہ بھیجے جنہوں نے ان کو فیرون کے تسلح سے آزاد کرایا اتنے سارے موجزے دیکھنے کے بعد جب ان کو حکوم ہوا اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو انہوں نے کیا کہا اِذْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ اے موسیٰ تُو اور تیرا رب جا کے لڑ ہم یہی بیٹھ کے تماشا دیکھ رہے ہیں اللہ نے کیا کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے ایک اسمائل اور ایک اسحاق تو اللہ نے نبوت کہاں شفت کر دی اسمائل علیہ السلام کی اولاد کہ اب جو آخری پیغمبر آئے گا وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہوگا وہ بنی اسرائیل میں سے نہیں ہوگا اسرائیل یاقوب علیہ السلام کا لقب ہے یاقوب علیہ السلام کی اولاد میں نہیں ہوگا وہ کس کی اولاد میں ہوگا اسمائل علیہ السلام ان کے اندر دو بیماریاں ایک حسد کہ فلاق و نعمت کیوں مل رہی ہے اور ایک دنیا سے محبت قرآن کہتا ہے ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ کم سے کم اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے ہزار سال اور مسلمان دنیا سے محبت نہیں کرتا تو آپ بتاؤ دو ایسی قوموں کا مقابلہ ہو کہ ایک زندہ رہنے کے لیے لڑ رہی ہو اور ایک موت کے لیے لڑ رہی ہو تو فتح کس کو ملے گی جو موت کے لیے لڑتا ہے پہلے حضرت عیسی علیہ السلام کا انکار کیا اللہ نے عیسی علیہ السلام کو ماں کی گود میں زبان دی کہ میں ولد الزنا نہیں ہوں انہوں نے وہ موجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے مگر کیوں نہیں مانا اس لیے کہ اپنی چودرہت جا رہی تھی جب مذہبی چودرہت انسان میں آتی ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتی ہے کیونکہ مذہب میں عزت بہت ملتی ہے ہم نے بڑے بڑے علماء سے سنا تبلیغ میں عالم کے لیے ایک سال رکھا ہوا ہے غیر عالم کے لیے نہیں رکھا ہوا میں جب اپنے شیخ سے بیعت ہوا تو مجھے انہوں نے بہت سارے معمولات بتا دیے کہ یہ 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 ذکر اتنے لمبے چھوڑے میں حیران تھا کہ وہ فلاں بیعت ہو کر گیا ہے اس کو تو کم معمولات بتا ہے ہم تو مولانا ہیں تو ہمارے شیخ نے کہا کہ عالم کے بگڑنے کا اندیشہ عامی آدمی کے بگڑنے سے بولو زیادہ ہے عزت بھی ملتی ہے جب علم ہوتا ہے شہرت بھی ملتی ہے عزت شہرت دولت یہ تین چیزیں انسان کی کھوپڑی کو کیا کرتی ہیں بولو خراب تب ہی تذکیہ نفس جو ہے نا تذکیہ نفس جس کے پاس بھی علم ہے آج یوٹیوب پہ بہت سے سکولرز ہیں ادھر ادھر سے علم حاصل کر لیا کسی بزرگ سے باقاعدہ تعلق قائم کر کے اپنا تذکیہ نہیں کروایا تو وہی علم ان کا گمراہی کا پھیلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے قرآن کیا کہتا ہے ان لوگوں میں آنا پیدا ہو گئی ہم نے ان کو علم یہودیوں کو علم پر بھی دنیا میں دنیا کا علم بھی دیا دین کا علم بھی دیا اور دعوت اور سلیمان علیہ السلام کے ذریعے دنیا میں ان کی خلافتیں قائم ہوئیں تو بجائے اللہ کے شکر گزار بننے کے تکبر سے کھوپڑی آؤٹ ہونا بولو شروع اللہ سے کوئی نہیں لڑ سکتا جب تکبر آئے گا آپ کے اندر بجائے اس کے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرو بہت بڑے حصے پر یہودیوں نے حکومت کیے ایسے ایسے پیغمبر اللہ نے یہودیوں کو دیئے جو نہ عیسائیوں کے حصے میں آئے نہ مسلمانوں کے حصے یعنی کسرت کے اعتبار سے اتنے زیادہ ہمیں اللہ نے سید الانبیاء دیئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر سب سے زیادہ احسان ہے لیکن کسرت کو دیکھا جائے تو جتنے کسرت سے پیغمبر یہودیوں کے پاس آئے اتنی کسرت سے پیغمبر کسی اور قوم کے پاس نہیں آئے پھر اللہ نے دعود اور سلمان علیہ السلام کے ذریعے ان کو بڑی بڑی حکومتیں دیں بیت المقدس ان کا مرکز بنا لیکن اللہ کا شکر گزار بننے کے بجائے تکبر سے کھوپڑی آؤٹ ہونا شروع ہو گئی اللہ نے ان سے نظام حکومت لے کے کس کے حوالے کر دیا بیت المقدس کا عیسائیوں کے حوالے کر دیا عیسائی بہت تھوڑے تھے لیکن اللہ نے ان تھوڑوں کو ان طاقتوروں سے لڑوایا اور اللہ نے ان کو مغلوب کیا ان کے ہاتھ سے بیت المقدس نکلا اور اس کے بعد سے اب تک ان کے ہاتھ میں بیت المقدس نہیں آیا مسلمانوں کے پاس آگیا ان کو نہیں دیا اللہ نے اٹھارویں صدی اٹھارویں صدی کے شروع میں سترمی صدی کے انڈ میں سن انیس سو کی بات کر رہا ہوں میں نائنٹین زیرو ون نائنٹین زیرو ٹو کی اس سے بھی کچھ ٹائم پہلے یہ دنیا میں بکھرے ہوئے تھے دنیا میں کسی کو ان سے دشمن ہی نہیں لیکن دنیا میں جہاں بھی گئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے سازشیں ترک نہ کیوں ہٹلر جو تھا نا دوسری جنگ عظیم میں میں تو جرمنی گیا ہوں نا میں نے وہ قبرستان بھی دکھایا تھا یہودیوں کا ہٹلر نے یہودیوں پہ بہت زیادہ ظلم کیا جو بلکل غلط کیا ہم اس ظلم کو کبھی بھی حوصلہ وزائی نہیں کرتے دیگوں میں اٹھا اٹھا کے زندہ ڈال دیا کرتا تھا ہم اس عمل میں ہٹلر کی بلکل بھی حوصلہ وزائی نہیں کرتے اس عمل کو اپریشیئٹ نہیں کرتے لیکن اس نے ایک تاریخی الفاظ کہے تھے اسے پتا تھا دنیا مجھے برا کہے گی بعد میں کہ لاکھوں یہودی مار دیئے میں نے اس نے کہا میں چاہتا تھا سب کو قتل کر دیتا ایک بھی زندہ نہ چھوڑتا لیکن کچھ میں زندہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ دنیا جب مجھے یاد کرے گی نا کہ یہودی ظالم تھا تو دنیا کو پتا چلے گا کہ میں نے ان کو قتل کیوں کیا کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ چین سے نہیں بیٹھیں گے دیکھنا کرتے کیا ہیے آج ہٹلر زندہ ہوتا ہٹلر اگر آج زندہ ہوتا دنیا کہتی کہ تُو بندہ ٹھیک نہیں تھا لیکن بات ٹھیک کر کے گیا ہے جیسے مشرف بندہ ٹھیک نہیں تھا لیکن بات اس نے کہا نا دنیا کس کی زبان مانتی ہے ڈنڈے گی بات ٹھیک کر کے گیا ہے اور میں آپ لوگوں بھی کہتا ہوں آپ کا گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے گھر میں آپ کا روب ہوگا تو صحیح چلے گا روب گھر روب نہیں ہے تو پھر دماغ سے نکال دو کہ میں محبت اور آمن شانتی کے ساتھ گھر صحیح چلے گا آمن شانتی سے ہی چلتا ہے گھر روب کا ہونا بھی کیا ہے اس کے بغیر نہیں ہوتا گزارا سمجھتے ہوگی نہیں تو اللہ نے آدمی کو آدمی اس لئے بنایا ہے کہ اس کا تھوڑا روب رہے گھر کے اندر روب ختم تو گھر سے بڑی مصیبت پھر کوئی نہیں ہے دنیا بھی اسی اصول پہ چلتی ہے تو ستروی صدی کے آخر میں ان کو خیال ہوا کہ ہم اتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اب تک دنیا میں کچھ الٹا پلٹا ہوا کیوں نہیں ہے ان کو خیال ہوا یہودیوں کو قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا ضربت علیہم الزلہ ہم نے ان پر زلت کو دے مارا ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہود کا لفظ اتنی بڑی گالی دنیا کے لئے بن گیا تھا ایران میں بہت زیادہ یہودی ہیں پتہ ہے آپ کو اسرائیل کے بعد سب زیادہ یہودی ایران میں ہیں لیکن انہوں نے اپنا نام ایران میں یہود نہیں ریجسٹر کروایا کلیمی ریجسٹر کروایا ہے موسیٰ کلیم اللہ کے نسبس کیوں ان کو پتہ ہے کہ یہود کا لفظ دنیا میں کیا بن چکا ہے گالی شرم آئے گی کسی کو بتاتے ہوئے کہ میں یہودی ہوں اس لئے ایران میں انہوں نے اپنے آپ کو ریجسٹر کس نام سے کروایا ہے کلیمی کہتے ہیں ان کو میں مانتا ہوں سارے یہودی ایسے نہیں ہوتے میں نے پہلے بزاعت کر دی ہمیں یہودیوں سے دشمنی نہیں ہے کیونکہ قرآن جہاں یہودیوں کی برائی بیان کرتا ہے وہاں قرآن یہ بھی کہتا ہے لَيْسُواْاً سَارِ ایک جیسے نہیں ہیں قرآن اعتدال سے بات کرتا ہے سارے ایک جیسے نہیں ہیں لیکن جتنا شر اور فساد اس قوم میں ہے قرآن کہتا ہے کہ اتنا دنیا میں کسی اور قوم میں نہیں ہے اللہ کہتے ہیں تم مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان میں سب سے بڑا دشمن کس کو پاؤگے یہود کو پاؤگے